ابھی ہم زیرے عطاب ہیں ابھی ہم مار کھا رہے ہیں ہم اپنے حصے کی مار پوری کھائیں گے مار کھانے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود ہم آپ کے بولنے کے حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اچھا وقت اور برا وقت کبھی بھی پرمننٹ نہیں رہتا کبھی بھی پرمننٹ نہیں رہتا اور صدیق جان یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ مجھا تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے وہ تو روز ہی لگا ہوا ہے آج بھی میں اپن میں کیسی نہیں مگھدر ہوں دوبارہ میرے اوپر پچیس مقدمے ہیں اور دو انکواریاں ہیں یہ میرے خیال میں کسی صحافی پہ اتنے پرچے درج نہیں ہوئے ہوں گے اور میں نے ایک ایک مقدمہ فیس کیا ایک ایک شہر میں جا کے ایک جگہ پہ جا کے ایک ایک انکواری کے اندر میں گیا ہوں اس میں کام کرنا کیسا رہتا ہے اگر اندازہ کریں یہ بھائی جن ایک مقدمہ مگھدر ہے بھائی جن کیسا لگ رہا ہے ایک مقدمہ ہے نا آپ کا بہت تکلیف ہوتی ہے یہ پچیس مقدمے یہ میں نے ایک ایک مقدمہ لڑایا جا کے ہر جگہ پہ جا کے سامنا کی ہے تو کس کرت سے ہم گدرتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہے لیکن ہم تو شکوا بھی نہیں کرتے بتاتے بھی نہیں ہیں میں نے کس ویلوگ میں ابھی بتایایا کس ویڈیو میں بتایا ہے میں نے ابھی کہ میرے اوپر ابھی کون سینکواریاں چل رہی ہیں یا تو رو لیں یا اپنا کام کر لیں مار بھی کھائیں گے اپنا کام بھی کریں گے اور اس کے بعد ایکسپوز بھی کریں گے اور جب ہماری بار یہ آئے گی تو تب آپ کو کھڑے ہو کر دکھ گیا اور کٹھے ہو جائیں کیونکہ ابھی مار کھانے کی باری ہماری یہ برا لگتا ہے سر دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے آپ میں اتفاق کر لیں ہمیں ایک دوسرے سے نفرت بھی رہے گی غصہ بھی رہے گا اختلاف بھی رہے گا لیکن بولنے کا حق ایک دوسرے کام لے کر دیں گے یہ مجھے میرا جو پوائنٹ اپ بیو ہے وہ وان ایٹی ڈگیڈی بلکل الگ ہے میرے ساتھ شاہد اسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کے لیے چار پانچ پروگرامز کیے کیوں کیے مجھے پتہ ہے ان کا پوائنٹ اپ بیو کیا ہے لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ نہیں ہونی چاہیے جو مجھے مارنے والے وہ اس کو بھی مار رہے ہیں صدیق جان کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں سب لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر ہم بٹک رہے تھے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں میں صرف ایک چیز اس میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جب میں نے صحابت شروع کی نا تو اس وقت ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے دوست ہمارے پرنٹ میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش کیا کرتے تھے کہ یار ساڑھی جگہ بناو آپ ہمیں جگہ دیں تھوڑی سی ہمیں آنے دیں پریس کلپ کے اندر ہماری میمبرشپ آپ دے دیں پھر وہ بچارے کیمرو مینز ہیں وہ کہتے تھے ہمیں دے دیں پڈیوسرز کہتے تھے ہمیں دے دیں یہ پرابلم رہا الیکٹرونک میڈیا والوں نے اس پرابلم کو کئی سال تک فیز کیا آج وہ سارے ریگولر پریس کلپ جو ہیں ان کا حصہ بن گئے ہیں اب رہ گئے ڈیجیٹل میڈیا والے ریالٹی ہے یہ بھی آ جائیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو آپ لوگ پروف کریں گے آپ لوگ بھی آ جائیں گے اور آپ ایک حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا صدیق جان ہمارے لیے کیا ہے وہ ایک دوستی کی علامت ہے محبت کی خلوص کی اپنایت کی اور قربانی کی بھی میرے لیے سچائی کی بھی ہے میرے ان دوستوں میں سے ہے جو میرے فون کر کے بلکل سچی بات سیدھی سیدھی بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے بہت سارے لوگ جھجکتے ہیں نا کہ یہ بات کریں گے بدا نہیں تعلق خراب ہو جائے گا صدیق جان نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی وہ ان دوستوں میں سے ہے جو فون کر کے صحیح بشورہ دے دیں سب کے ساتھ خلوص کے ساتھ بولتا ہے بات کرتا ہے اس لیے تو سارے اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمام تنظیمیں جتنی بھی ساتھیوں کی ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے صدیق جان کے لیے اس کے مشکل وقت میں اور یہ مشکل وقت گزر جائے گا